مووی کے سٹارٹ ہوتی ہی ہمیں دو سنیکس دکھائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے وائٹ کلر کی سنیک اور ایک ہوتی ہے گرین کلر کی سنیک دونوں سنیکس سسٹرز ہوتی ہیں اب دکھنے میں تو وہ کافی ینگ لگ رہی تھی مگر ان کی ایج ایک ہزار سال سے زیادہ تھی وائٹ سنیک کا نام ہوتا ہے سوزن دونوں کے پاس یہ ایبیلٹی تھی کہ وہ انسان کا روح بھی لے سکتی تھی ایک دن ان دونوں سنیکس کو پہاڑوں پر ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شیان شیان پہاڑوں پر لگے پھولوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا اس بات سے دونوں سنیکس کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسان پھول پر کھاتے ہیں اصل میں شیان اپنے فرنس کے ساتھ وہاں پر ہرپس یعنی جڑی گوٹیاں سرچ کرنے آیا ہوتا ہے شیان اکیلا ہی پہاڑوں کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تک گرین سنیک پوری طرح سنیک بن کر وہاں پر آتی ہے اور شیان کو ڈراتی ہے در کی وجہ سے شیان پہاڑ چھوڑ دیتا ہے اور جا کر ریور میں گرتا ہے یہ دیکھ کر وائٹ سنیک یعنی سوزن کو شیان پر ترس آتا ہے اور اسے شیان کی لیے کافی بڑا بھی فیل ہوتا ہے اسی لیے سوزن انسان کا روپ لے کر ریور میں جاتی ہے وہ شیان کو اپنا سانس دیتی ہے اور اس کی جان بچاتی ہے شیان کی ہیلپ کرنے کے بعد اس کی جان بچانے کے بعد سوزن وہاں سے چلی جاتی ہے شیان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے چاروں طرف اپنے فرینڈز کو پاتا ہے وہ اپنے فرینڈز سے پوچھتا ہے کہ جس لڑکی نے میری جان بچائی ہے وہ کہاں گئی ہے اس کے فرینڈز کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹکوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ صرف تمہاری امیجنیشنز تھی اسی دن گاؤں میں ایک فیسٹیبل سلیبریٹ کیا جانے والا تھا اس فیسٹیبل میں ٹیمپل یعنی مندر کا ماسٹر اور اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے کیونکہ انہیں ڈاؤڈ تھا کہ اس فیسٹیبل میں منسٹرز انسانوں کو مار ڈالنے والے ہیں شیان جڑی پوٹیاں لے کر فہی پر جا رہا ہوتا ہے اسی لئے وہ مندر کے ماسٹر اور ان کے ساتھ ہی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف وائٹ سنیک یعنی سوزن شیان کو اپنی سانس دینے کے بعد اس کی ہیلپ کرنے کے بعد اس مومنٹ کو کافی مس کر رہی ہوتی ہے کیکہ اس طرح اس نے شیان کو اپنی سانس دے کر اس کی جان بچائی وہ کانٹینیوس نے شیان کے بارے میں سوچے جا رہی تھی اصل میں وہ شیان سے پیار کرنے لگی تھی سوزن اپنے سسٹر یعنی گرینز نیک کو کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے جسے میں نے سانس دے تھی جس کی میں نے جان بچائی تھی اسی لئے وہ دونوں بھی گاؤں میں ہونے والے فیسٹیبل میں جاتی ہیں کے ساتھ آئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مونسٹرز کبھی بھی انسانوں پر اٹیک کر سکتے ہیں فیسٹیبل میں گرینز نیک مانسٹر کے ساتھی سے ملتی ہیں کیونکہ گرینز نیک کو وہ اچھا لگتا تھا وہ وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن مانسٹر کا ساتھی کہتا ہے کہ فیلحال ابھی میں تم سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر میں ان مانسٹرز کو پکرنے آیا ہوں جو انسانوں پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جو لڑکی اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے جو اس سے باتیں کر رہی ہے اصل میں وہ بھی ایک مانسٹر ہے لیکن تب بھی گرینز نیک کو شیان نظر آ جاتا ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری سسٹر تم سے پھیار کرتی ہے اور وہ تم سے ملنا بھی چاہتی ہے شیان بولتا ہے کہ میں تمہاری سسٹر کو نہیں جانتا کہ وہ اس کے سسٹر سے ملنے کے لیے انکار کر دیتا ہے اسی لیے گرینز نیک ریور میں گر جاتی ہے اور شان جی سپورٹ میں تھا اس بورٹ کو وہ دھکا لگا کر اپنی بین کے پاس لے جاتی ہے شان جیسے یہ سوزن کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں شان بولتا ہے کہ مگر میں تو کسی اور سے پیار کرتا ہوں مگر میں یہ نہیں جانتا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون اس نے میری جان بچائی تھی مجھے سانس دے کر یہ سن کر سوزن فوراں سمجھ جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی کہہ رہا ہے اور یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے جس طرح میں اس سے پیار کرتی ہوں یقین دلانے کے لیے سوزن اسے پیر سے پانے میں لے جاتی ہے اور وہ اسے اس بات کا ریلائز بھی کرواتی ہے کہ وہ میں ہی ہوں جس سے وہ پیار کرتا ہے اور جس نے اس کے جان بچائی تھی اب شان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ ہی ہے وہ لڑکی ماسٹر کے ساتھی کو کچھ مونسٹرز نظر آجاتے ہیں اسی لیے وہ بہادری سے ان مونسٹرز کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اس مقابلے کے دوران ایک مونسٹر ماسٹر کے ساتھ کو کاٹ لیتا ہے اسی لیے وہ اپنے ماسٹر کو ہیلپ کے لیے بھولاتا ہے تب ہی وہاں پر ماسٹر آجاتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں وہ انہیں ہینڈ یعنی جہنم میں لے جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر جلا کر مار دیتے ہیں نیکسٹ ڈیس سوزن شیان کے گھر جاتے ہیں شیان اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے وہ دونوں دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور ایک دن شردی بھی کر لیتے ہیں ماسٹر کا ساتھی جب فیسٹیول والے دن مونسٹرز کا مقابلہ کر رہا تھا تب ایک مونسٹر اسے کاٹ چکا تھا اسی وجہ سے ماسٹر کا ساتھی اب دیکھتے ہی دیکھتے مونسٹر میں تبدیل ہو رہا تھا اس بات سے وہ کافی اپسٹ ہو جاتا ہے اور اپنے زندگی سے تنگ آ چکا تھا کہ اگر وہ مونسٹر بن گیا تو وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا اسی لیے وہ ایک ویران جگہ پر جا کر سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر گرین سنیک آ جاتی ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا مت کرو پلیل جس پر ماسٹر کا ساتھی جواب دیتا ہے کہ میں ایک مونسٹر بن جاؤں گا تمہیں انسانوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اسی لیے میں سوسائٹ کر کے اپنے جان لینا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں یہ سن کر گرین سنیک اسے اپنی ویریالیٹی بتاتی ہے وہ اپنی سنیک والی زبان اسے دکھاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تم مونسٹر بن بھی گئے تو اس میں کوئی پابلم نہیں میں بھی تو ایک مونسٹر ہی ہوں اس کی بعد ہم دیکھتے ہیں مونسٹر کو جو کہ گاؤں میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مونسٹرز کی وکٹنگ لوگ تھے وہ لوگ مصیبت میں تھے اور ڈیفیکنٹی کا سامنا کر رہے تھے اسی لیے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کی حیب کرنے کے لیے شیان جڑی بوٹیاں رہتا تھا لیکن سوزن جانتی تھی کہ ان لوگوں پر ان مونسٹرز نے اٹیک کیا ہے جو بہت پاورفول اور خطرناک مونسٹرز ہیں اسی لیے صرف خالی جڑی بوٹیوں سے وہ لوگ ٹیک ہونے والی نہیں ہے تو سوزن اپنے حزبن شیان کی حیب کرنے کے لیے اور ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی سانس ان جڑی بوٹیوں میں ڈال دیتی ہے سوزن کے پاس ایک چوہا تھا جو کہ اس کا فرینڈ تھا وہ چوہا سوزن کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تم اپنا سانس دے رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے اپنی سانس کی پاور دے کر تم کمزور ہو جاؤ گی لیکن سوزن نے اپنی حزبن شیان اور لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی جب شیان گاؤں کی لوگوں کو وہ اپنی بنائی ہوئی جڑی بوٹیاں پینڈاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں نورپل ہونے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ماسٹر شوق رہ جاتے ہیں کیونکہ ماسٹر جانتا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جاتا یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے مگر اب ان لوگوں کو ٹھیک ہوتا ہے دیکھ کر ماسٹر حیران رہ جاتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اسی لئے وہ شیان سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں تمہاری ہیلپ کی تھی کسی نے جس پر شیان کہتا ہے کہ جی ہاں میری وائف نے کی تھی میری ہیلپ یہ جڑی بوٹیاں بنانے میں ماسٹر کو پتا چید چکا تھا کہ اس کے بیوی کوئی نارمل انسان نہیں ہے بلکہ وہ کوئی مانسٹر ہے اسی لئے ماسٹر شیان کو ایک ہالی نائف دیتے ہیں اس کے سیفٹی کے لئے پیر ماسٹر سوزن کے پاس جاتے ہیں اور اسی کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم نے مانسٹر ہو کر انسان سے شادی کر لی اور انسانوں کے ساتھ انسان بن کر رہتی ہو لیکن ابھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی مانسٹر ہو تم شیان کو چھوڑ کر چلی جاؤ برنا انجام اچھا نہیں ہوگا اور میں تمہیں مار ڈالوں گا یہ کہہ کر ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو شیان جب گھر آتا ہے تو وہ وائن لے کر آتا ہے اور یہ کوئی عام وائن نہیں ہوتی بلکہ اس میں میڈیسن ملائی ہوتی ہے تاکہ سنیک کے کارٹنے سے زہر نہ پھیلے لیکن سوزن تو خود ایک سام تھی شیان سوزن کو بھی وہ وائن پلا دیتا ہے وائن پینے کے بعد سوزن کو عجیب سافیل ہوتا ہے اس کی طبیعت حراب ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ خود کو ایک روم میں لاکڈ کر لیتی ہے شیان اس سے کافی بار پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کر رہی ہو کیا تم میری کسی بات کو لے کر ناراض ہو جبکہ سوزن کتھ پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور سنیک بن جاتی ہے سوزن کو پکڑنے کے لیے ماسٹر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے شیان پھر اسی ہالی نائف سے سوزن کو سٹیپ کرتا ہے جو اسے ماسٹر نے دیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وائن سنیک ہی میری بیوی ہے چاکو لگتے ہی سوزن اپنی سسٹر گرین سنیک کے پاس آ جاتی ہے اب کیونکہ سوزن کو اس ہالی نائف سے مارا گیا تھا تو اب کبھی بھی وہ دوبارہ انسان کا روپ نہیں لے سکتی تھی بلکہ سنیک ہی رہے گی شیان ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ میری وائف کہاں گئی ہے جس پر ماسٹر کہتا ہے کہ اصل میں یہ وائن سنیک ہی تمہاری وائف تھی تم نے ایک سنیک سے شادی کر لی تھی جس کی ایج ایک ہزار سال سے زیادہ تھی شیان گئی سنکر کہ میری وائف ایک سنیک تھی کافی شاک رہ جاتا ہے سوزن کا فرنڈ چوان شیان کو کہتا ہے کہ ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جس سے سوزن کی جان بچ سکتی ہے مگر اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنا رسکی ہے اور کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر مونسٹرز کا سایا ہے مگر اس کی بابا جود بھی شیان وہاں پر جاتا ہے اور حمد کرتے ہوئے وہ جڑی بوٹی حاصل کر لیتا ہے لیکن شیان پر ان مونسٹرز کا سایا پڑ جاتا ہے اسی لئے ماسٹر کے سارے ساتھی مل کر شیان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں چوہا جا کر سوزن کو وہ جڑی بوٹی دے رہا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اب پھر سے وہ انسان کا روح لے سکتی تھی سوزن ٹھیک ہوتے ہی ماسٹر اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ شیان اور اسے الگ کرنا چاہتے ہیں کسی بہترہ سوزن شیان کو ایک جگہ پر لے آتی ہے وہ شیان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو لیکن شیان کی میموی لوسٹ ہو چکی تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا اور وہ اپنی وائف سوزن کو بھی بھول چکا تھا سوزن ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ تم نے میری ہسپن شیان کے ساتھ کیا کیا ہے کیونکہ وہ مجھے بھول چکا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد شیان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ بلکل نارمل ہو جاتا ہے لیکن سوزن ایک مانسٹر تھی اسی لیے ماسٹر اپنی باور کا استعمال کر کے ایک انشنٹ ہاؤس بناتا ہے اور سوزن کو اس میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا ہے اس گھر سے باہر آنا بلکل impossible تھا لیکن شیان اپنی سارے لائف اس بیلڈنگ کے باہر اپنی وائف سوزن کا ویڈ کرتے کرتے گزار دیتا ہے ماسٹر کا ساتھی بھی اب ایک مانسٹر بن گیا تھا لیکن وہ ایک اچھا مانسٹر تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ماسٹر کے ساتھ رہ گیا یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فور باچین